بسم اللہ الرحمن الرحیم نصن فی المدینہ شہر سے متعلق مضمون عربی زبان میں شہر سے متعلق آپ کو مضمون لکھنا ہو تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اعیش فی مدینہ کبیرہ میں بڑے شہر میں رہتا ہوں جوہا معتدلون فی الشیطائی وحارون فی الصیفی اس شہر کا موسم سردی میں تندہ معتدل ہے وحارون فی الصیفی اور گرمی میں گرم ہے ومقتضتن بسکانی رہائشیوں سے باشندوں سے لوگوں سے رہنے والوں سے وہ برا ہوا ہے مقتضتن یعنی کچھا کچھ برا ہوا ہے بسکانی رہائشیوں سے یعنی اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں باشندگان تقعو علی ساحل البحری سمندر کے کنارے پڑتا ہے ترقہ واسعات ومنورا اس کے راستے کشادہ اور روشن ہیں وعلیہ جسور دخمہ اور اس کے اوپر بڑے بڑے پھل بنے ہوئے ہیں وفی مدینہ تھی اسواق تجاریت کثیرہ میرے شہر میں بہت زیادہ تجارتی مارکیٹیں ہیں وفیہ ایضا مطار دولیوں اور اس میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہیں و میناء کبیر جدا اور بہت بڑی بندرگاہ بھی ہیں ترسو فیہ سفن جس میں کشتیاں رکتی ہیں کڑی ہوتی ہیں ٹہرتی ہیں الاماکنو الترفیہیتو فیہ تفریحی مکانات میرے شہر میں ہی حدیقتو الحیوانات و گارڈن ہے والمطحف الوطنی اور وطنی میوزم ہے والحدائق العامہ اور امومی بارکزیں انا احب مدینتی کثیراں میبنی شہر سے بہوت محبت رکتاہوں لانها مسقط رأسی اشلی کی مری جای پیدای شہر اکمل الفراغات التالیہ بما يناسبها من الكلمات تضم اسرتی کم فردا فتذکر مثلا اکثر من ثلاثة تذکر اربعة افرات خمسة افرات وهكذا کم مضى من عمری من عمرک مضى من عمری فتذکر مثلا اثنتان وعشرون سنة تعمل امی فی ماذا فی المستشفى مثلا الاماكن الترفیهیت فی مدینه هی البحرية مثلا هنا عندنا وكذلکم يعنی ضريخ قائد اعظم ومعد ذلك من الاماكن الجو فی مدینه حار فی الصیف وبرد فی الشتاء مثلا ثانی اختری کلمة المناسبة مما بین القوسین عدد اخوتي اثنان اعیش فی كنف والدی الجو فی مدینه معتدل فی الصیف اعیش فی مدینه كبیره الطرق فی مدینه مناسبة الوضو الامنی فی مدینه مخیف مثلا اجب عن الاسئلة التالیه من دیر جدیل سوالاتک جواب دو ماذا يعمل ابوک کم اخا لک وكم اختا ماهی لغت بیتک هل فی مدینتک مطار للطائرات هل تحب مدینتک ولماذا هل تحب مدینتک ولماذا